شیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کروڑوں عربوں کھڑبوں سلام اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جن کو اللہ تبارک وطالہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا ہے آج آپ کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم جو ہے وہ پیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک وطالہ قیامت والے دن ان کی طرف جو ہے وہ نظر نہیں فرمائے گا ان سے نہ ہی گفتگو کرے گا نہ ہی ان کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرے گا وہ تین لوگ کون سے ہیں آئیے سنتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت ابو الزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کی طرف جو ہے اللہ تبارک وطالہ جو ہے وہ گفتگو نہیں کرے گا ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا وہ تین لوگ کون سے ہیں پہلا وہ شخص ہے جس کی طرف اللہ تبارک وطالہ جو ہے وہ نظر نہیں فرمائے گا ان سے جو ہے وہ اللہ تبارک وطالہ گفتگو نہیں کرے گا تو ان میں سے شخص ہے وہ شخص ہے جو اپنی شلوار اپنا باجامہ جو ہے وہ اپنے ٹکھنوں سے نیچے رکھتا ہے اپنا لباس اپنے ٹکھنوں سے نیچے رکھتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو احسان جتانے والا ہے اور تیسرا شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے اپنے مال کی مانگ جو ہے وہ بڑھانے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیار اکس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں